پچھلے دنوں جب میں نے ماسکیٹوز کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کی تو کلاس میں سٹوڈنٹس نے ایک دو بہتی اہم سوالات پوچھے ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا کہ ماسکیٹوز کا لائف سپین کتنا ہوتا ہے مطلب کہ مچر کتنا عرصہ زندہ رہتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ فیکٹرز پر ایک فیکٹر یہ کہ جو ماسکیٹوز ہے اس کی کون سی سپیشیز ہے کیونکہ ماسکیٹوز کی کچھ سپیشیز دوسرے سپیشیز سے لمبہ عرصہ زندگی گزارتے ہیں مطلب کہ ماسکیٹوز کی ایک قسم دوسرے قسم سے لمبہ عرصہ گزار سکتے ہیں دوسرا جو فیکٹر ہے وہ سیکس ہے مطلب کہ میل لمبہ عرصہ زندہ رہتے ہیں یا فیمیل لمبہ عرصہ زندہ رہتے ہیں تو ماسکیٹوز کے کیس میں فیمیلز میلز کے مقابلے میں لمبہ عرصہ زندہ رہتے ہیں تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے انوارمنٹل کہ انوارمنٹل کنڈیشنز کیسے ہیں اگر ٹمپریچر ٹونٹی فائو ڈگری سنٹی گریڈ ہے اور ہوا میں نمی بھی ہے تو یہ ماسکیٹو کے لائف سپین کے لیے ماسکیٹو کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو تعداد بڑھانے کے لیے بیسٹ کنڈیشنز ہے لیکن اگر ٹمپریچر ٹرٹی ڈگری سنٹی گریڈ سے زیادہ ہو رہا ہے یا ٹونٹی ڈگری سنٹی گریڈ سے کم ہو رہا ہے تو یہ ٹمپریچر ماسکیٹو کے لائف کو ایفیکٹ کرتا ہے اور لاسٹ پہ جو فیکٹر ہے جو اس کے ماسکیٹو کے لائف سپین کو یا اس کے زندگی کو ایفیکٹ کرتا ہے وہ ہے نیچرل پریڈیٹرز ان دی انوارمنٹ کہ ماسکیٹو کو کانے والے جو شکاری جانور ہے وہ ماحول میں کتنے موجود ہے اگر ماحول میں ماسکیٹو کانے والے جو جانور ہے انیملز ہے وہ زیادہ ہے تو ماسکیٹو جو ہے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پائے گی بلکہ اس کی جو زندگی ہوگی وہ شارٹ ہوگی اب یہ تو سپیسیفک کنڈیشنز کی میں نے بات کی لیکن اگر ہم جنرلی بات کرے تو جنرلی میلز ماسکیٹوز جو ہے وہ آن ایورج چیز سے سات دن تک زندہ رہتے ہیں دس دن تک بھی جا سکتے ہیں اور جو فیمیلز ہے وہ آن ایورج چھ ہفتوں سے لے کر آٹھ ہفتوں تک زندہ رہتے ہیں لیکن کئی مہینوں تک بھی فیمیل ماسکیٹو زندہ رہ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ویریس فیکٹرز پر جو پہلے میں نے ڈسکس کی ڈیپینڈ کرتا ہے